اسلام علیکم ویڈر بہت اچھا اور بہت چینج ہو گیا ہے میں بچوں کو چھوٹ کے واپس آگئی تھی اور یہاں پہ میں پرپیر کرنے لگی تھی بیسن کی روٹی جسے میسی روٹی بھی بولا جاتا ہے اور سردیوں میں اور یہ جیسے ویڈر چینج ہو رہا ہوتا ہے کھلے موسم میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے اسپیشلی ناشتے میں چائے کے ساتھ اس لیے ہم نے یہاں پر یہ میری کپ جو تھا دو کپ میدہ لے لیا اور ایک کپ ہم نے آٹا جو آپ روٹین کا آٹا یوز کرتے ہیں ریگولر آٹا وہ آپ نے ایک کپ یہ والا لے لینا ہے آپ اس آٹے کی جگہ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو آپ زیادہ تر پسند کرتے ہیں پراتھو میں اس کے ساتھ ہمیں جو مسالے چاہیے اس میں ہے زیرا ایک چمچ ڈیڈ چمچ سوکا دھنیا ریڈ چلی پاوڈر نمک اور اجوائن ریڈ چلی پاوڈر اور نمک ہزبے ضرورت ہے ون ٹی سپون اجوائن اور ساتھ ہمارے پاس ہے دھنیا اور پیاس آپ چاہیے تو اس کے اندر ساتھ پدینہ اور ہری مرچے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس پدینہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ایڈ نہیں کیا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسالوں کو اس میں ڈالنے سے پہلے جو یہ موٹے مسالے جس میں یہ زیرہ اور سوکا دھنیا ہے اس کو آپ نے ڈرائے روست کر لینا ہے اس کو ڈرائے روست کرنے کا پرپس یہ ہے کہ بڑی اچھی سی بڑی خوشبور ہے نکالے کی بڑی اچھی سی آئی کی آپ اگر ٹپ ٹرائی کیجئے گا بیسن کی روٹی میں دھنیا اور زیرے کوٹلی ہے موٹا 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 جب مسالہ ڈالیں گے اپنے بیسن والی روٹی میں دیکھیں کہ جو ٹیسٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہم یہاں پر جتنا بھی ڈال دیں گے پیاز بہت دیں گے موٹا پیاز نہیں دیں گے پیاز 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 کیا اپنے اس کو آٹے کی طرح نہیں گوند رہا آٹے روٹی نرم گوند رہا ہاتھوں سے سخت گوند کیونکہ اس کے اندر بیسن کی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے اسے نرم گوندا تو بیسن کی روٹی جو ہے وہ پھیل جائے گی یعنی آٹا نہیں پکے گا آٹا نہیں پکے گا روٹی نہیں بن سکے گی یہ دیکھیں اب یہ میں نے گوند کے اس کو رکھ لیا اور آپ نے کھوند کے بعد تھوڑی تیر آپ نے آدھا خانٹا خریج میں 15-20 منٹ بن کے اس میں مسائلیں مکس ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے روٹی بنا لیا یہاں پر میں نے آدھا گھٹ روٹیاں بنا کر دیتی اگر آپ کو موٹی اچھی لگتی ہے تو آپ موٹی بنا لیں اگر پتلی اچھی لگتی ہے تو پتلی میں نے ویسے تھوڑی پتلی بنائی تھی اتنی موٹی نہیں مجھے اچھی لگتی اور اس کو میں نے نان سٹک میں بنایا تھا کچھ لوگ اسے تندور میں بھی پکواتے ہیں وہ بھی بہت مسئلی ہوتی ہے اور سرائیتے کے ساتھ آپ سرف کریں گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں آپ کے مرضی کچھ لوگ میٹھے دھئی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور تیز چینی والی چائے کے ساتھ بھی یہ بہت پسند کی جاتی ہے امید ہے آپ کا آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی وینٹرز میں تو یہ بہت مزیگ ہی لگتی ہے ناشتے میں اور دن کے کھانے میں اور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی اسی طرح بناتے ہیں یہاں بھی شکریہ مالکنٹ بوکس میں کہ Dayton مہین 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 تیکیش صورہ مہین 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 مہین